ہوا کچھ یوں کہ چار جنوری کو ایک بیندل اقوامی جریدے دی ایکونومس نے عمران خان کا لکھا ہوا ایک مضمون شائع کیا اس مضمون میں عمران خان نے کافی تفصیل کے ساتھ اپنے اوپر اپنی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے اوپر اور عوام میں موجود اپنی سیاسی جماعت کے حمایتیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات انتہائی غیر منصفانہ ہوں گے اور عوام کی رائے کے اکاس بلکل بھی نہیں ہوں گے اب یہاں پہ مجھے ایک محاورہ یاد آتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا جن چوروں کی داڑھی میں تنکا تو کیا پورے کا پورا جھاڑو پھساوا تھا وہ چیخ پڑے اور ایک وزیر صاحب ہیں جن کا نام ہے مرتضی سولنگی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹویٹر کے ذریعے سے بیندالاقوامی جریدے دی ایکونومسٹ کو تڑی لگا کے دھنکی لگا کے چپ کرانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے اگلے دن یعنی پانچ تاریخ کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لمبے چوڑے سوال اٹھائے اور جریدے دی ایکونومس سے پوچھا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ ایک قیدی شخص کی آواز تم نے اٹھائی اور اس کا لکھا ہوا مضمون شائع کیا سولنگی صاحب سمجھے کہ جس طرح سے انہوں نے ظلم و جبر کے ذریعے سے پاکستانی عوام کو دبایا ہوا ہے اور چپ کر آیا ہوا ہے اسی طرح سے وہ بڑک مار کے ایک بیندالاقوامی جریدے کو بھی چپ کر آ دیں گے لیکن ان کے اس عمل کا جو نتیجہ ہوا وہ بلکل اس کے اُلٹ ہوا جس دن انہوں نے یہ ٹویٹ کی اسی دن جریدے نے تین دفعہ اپنا لکھا ہوا آرٹیکل ری ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے اور اس سے اگلے دن دو دفعہ اس کو ری ٹویٹ کیا یعنی کل ایک دفعہ کے بجائے چھے دفعہ اس جریدے نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے اسی آرٹیکل کو ری ٹویٹ کیا اور ان چھے ری ٹویٹ میں جو کل ویوز آئے وہ آئے ایک کروڑ ستہتر لاکھ لائکس آئے تین لاکھ بائیس ہزار ری ٹویٹس آئے تقریباً ایک لاکھ اٹھاسی ہزار اور کمنٹس آئے اکتیس ہزار یہاں پہ ری ٹویٹس جو کہ تقریباً دو لاکھ کے قریب ہوئے ان کا ذکر زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ ری ٹویٹ جب کوئی ٹویٹ ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے طور پہ الگ سے ویوز لائکس شیئرز جنریٹ کرتی ہے ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے وہ کتنے ہوئے ہوں گے وہ بھی کئی لاکھوں میں ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے کروڑوں میں ہو چکے ہوں تو یہاں پہ میں شکریہ آدھا کروں گا مرتضی صولنگی صاحب کا کہ ان کی بےوقوفی کی وجہ سے عمران خان کی جیل میں بیٹھے ہونے کے باوجود اتنی زیادہ مشہوری ہو گئی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں کا چیف جسٹس آج تک اس بات کا اتمنان بخش جواب نہیں دے سکا کہ اس کی بیوی نے بیرون ملک جو اساساجات خریدے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا جہاں کا سپاہ سالار ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز اور فیس بک کے صارفین سے اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنسز میں کھلے عام انہیں دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے جہاں کی پولیس چوروں کے حکم پہ سیاسی مخالفین کی بیویوں کو ننگا کر رہی ہے بچوں کو اغوا کر رہی ہے گھروں کو توڑ رہی ہے کاروبار بند کر رہی ہے بغیر وجہ بتائے اور بغیر کسی قانونی جواز کے یہ بات یاد رکھنا کہ تم چند لاکھ ہو اور ہم پچیس کروڑ